ویلکم ڈو آور چینل دوستو ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم بہت ہی ایڈا انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں جہاں پر دوستو آپ لوگوں کو دیکھایا جائے گا کہ عدیل کو اب لگتا ہے کہ وہ رباب کے بزنس میں حیرہ پھیری کر کے بہت ہی بڑا آدمی بن جائے گا اپنے لئے بھی بہت دولت کٹھی کر لے گا اور یہاں پر وہ رباب سے اب اپنے ہاتھ پیچھے ہٹانے والا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھایا جائے گا کہ عدیل فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ رباب کو چھوڑ دے گا لیکن اس حالت میں وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا کیوں کہ اس حالت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اس لئے یہاں پر اب وہ الگ بزنس کرنا چاہتا ہے رباب کے بزنس کو استعمال کر کے ہیریاں پھیری کر کے الگ طریقے سے پیسے کمانا چاہتا ہے پھر بعد میں تاں کے جا کر وہ اپنا کربار سیٹ کر سکے لیکن دوستو آپ لوگوں کو دیکھایا جائے گا کہ عدیل کسی حد تک کمیاب تو ہو جائے گا لیکن بہت ہی جلد رباب کے سامنے یہ حقیقت آئی جائے گی اور رباب کو تو آپ لوگ جانتے ہیں بہت ہی عدد غصے کی تیز ہے جب اسے ایک بار غصہ آ جائے تو وہ کسی کو معاف نہیں کرتی جس طرح شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ اس نے کیا انہیں اس گھر سے بھی نکلنا پڑا جو گھر ان کا اپنا تھا اتنے گھٹی الزام ان پر لے گئے اب یہاں پر تو عدیل کی بات ہے اس کا شور ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا دوکہ کرنے جا رہا ہے وہ اسے کیسے معاف کر سکتی ہے عدیل کی دوستو آگے چل کر خیر نہیں جہاں پر دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ عدیل اپنے ماں باپ کو بھی زلیل کروا چکا ہے رباب کے ہاتھوں یہاں پر اس کا باپ پہلے ہی بہت ہی ادہ پریشان تھا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے مصطفیٰ کو اس طرح تھا پر نہیں مارنا چاہیے تھا حالانکہ وہ بے قصور تھا لیکن یہاں پر ایک اور صدمہ اس کے سر آ جاتا ہے ایک اور پریشانی اسے گھر لیتی ہے اس طرح بیزت ہونا اس کے لیے پہلی ہی دفعہ تھا اور یہاں پر وہ یہ بیزتی اسے نہیں سکے گا دوستو ہو سکتا ہے کہ افتخار صاحب کی آگے جال کر ڈیت ہو جائے لیکن یہاں پر ادیل تو روڈ پر آنے ہی والا ہے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا رباب کے سامنے جب حقیقت آئے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ نتاشا کے ساتھ ملا ہوا ہے اس سے محبت کرنے لگا ہے تو پھر تو وہ کبھی بھی اسے نہیں بکچے گی جہاں پر دوستو دوسری جانب آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ اپنی جگہ پریشان ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسے دن بھی اسے دیکھنے کو ملیں گے پہلے تو اسے امید تھی کہ وہ بھی پیسے کما لے گا اور شرجینہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھا اس سوٹے سے گھر میں ہی لیکن اب یہاں پر اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پیسے کمانے کے تو اب یہاں پر اس کی پریشانی اور زیادہ پڑھ چکی ہے جائے گے جال کر مصطفیٰ غلطیاں پر غلطیاں کرنے ہی والا ہے جس کی وجہ سے شرجینہ اور مصطفیٰ کا رشتہ دوستو ایک بار پھر سے خراب ہو جائے گا اور پھر شرجینہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی تب جا کر دوستو ڈراما ایک بار پھر بہت زیادہ انٹرسٹنگ سین دکھائے گا جہاں پر دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ مصطفیٰ اب بہت زیادہ پشتائے گا مصطفیٰ سوچے گا کہ شرجینہ نے اس کا ہر وقت اس کا ساتھ دیا شرجینہ نے بار بار اسے کہا کہ مصطفیٰ مجھے نہیں چاہیے ایسا پیسہ مجھے بس تمہارا ساتھ دی چاہیے اور ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارے آنے والی اولاد بھی اسی طرح سے زندگی گزاری لے گی ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کری لیں گے خدا جب نائم ایمان کو گھر پر بھیجتا ہے تو اس کا رزق ساتھ بھیجتا ہے اور تم اس طرح حمد کیسے ہار سکتے تھے یہاں پر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ بہت ہی ادپشتہ رہا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ شرجینہ اس طرح اس سے نراز ہو کر چلی جائے لیکن اب شرجینہ اس سے خفا ہو کر ہی نہیں بلکہ فیصلہ کر گئے کہ وہ کبھی بھی مصطفیٰ کے ساتھ نہیں رہے گی جہاں پر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ بہت ہی ادپشتہ رہا ہے جہاں پر وہ شرجینہ کے پاس جاتا ہے اسے منانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے شرجینہ سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے اب میرے ساتھ واپس لوٹیں تم جیسے چاہو گی میں ویسے ہی رہوں گا تم جیسے کہو گی میں ویسے کرنے کو تیار ہوں لیکن تمہارے بینہ میں نہیں رہ سکتا یہاں پر آپ دیکھیں کہ شرجینہ صاف انکار کر دیتی ہے جس پر شرجینہ کا باپ بھی سامنے آگ کھڑا ہوتا ہے اور مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ نہیں پہلے تو شرجینہ خود چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ رہے اس کھنڈر میں بھی سب کچھ ہم نے برداشت کیا لیکن وہ شرجینہ کی خوشی تھی اس لیے ہم نے وہ سب کچھ برداشت کر لیا لیکن اب شرجینہ جب تم سے علیت کی جاتی ہے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب ہم کبھی بھی شرجینہ کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بت سن کر مصطفیٰ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اب چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے شرجینہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں آ سکتی اب تو اس کا باپ اور اس کی ماں بھی اس کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں دوسری جانب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کے پاس پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن یہاں پر اپنی وہ بہت ساری قیمتی چیزیں کھو بیٹھے گا تب جا کر اسے احساس ہوگا کہ اس پیسے کے پیچھے انسان اپنے قیمتی رشتے کھو بیٹھتا ہے اور عدیل کبھی اسے خیال آئے گا کہ عدیل اسی وجہ سے تو سب کچھ کھو بیٹھا ہے عدیل کے پاس بھی اب کچھ نہیں بچنے والا کیونکہ عدیل نے جو حیرہ پھیری لگا رکھی ہے رباب کی آنے کی دیر ہے رباب جیسی گھر واپس آئے گی تو اس کے سامنے تو حقیقت آئی جائے گی پھر جا کر عدیل روڈ پر آئے گا جہاں پر آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ بہت ہی جلد رباب جب گھر روڈ کر آتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں پہلے آ رہی ہوتی ہے اور جب اس طرح عدیل کے ماں باپ کو اپنے گھر پر پاتی ہے تو ان سے کہتی ہے کہ خیر تو ہے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر عدیل کی ماں رباب سے کہتی ہے کہ بیٹی تم واپس آ چکی ہو ہم یہاں پر رہنے آئے ہیں عدیل ہمیں یہاں پر لے آیا ہے کیونکہ جب تم اس گھر میں رہو کی تو عدیل بھی تمہارے ساتھی یہاں ہی رہے گا اور وہاں پر اب ہمارا کون ہے جو دیکھ پال کر سکے یہاں پر رباب بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور یہاں پر وہ ان دونوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنا بستر بوریا باندھ لیں کیونکہ آپ لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتے آپ دیکھیں کہ وہ انہیں بہت ہی برا بھلا کہتی ہے جہاں پر آخر کارچ گفتہ کی آنکھیں کھل نہیں والی ہیں جس بہو کو وہ اتنا لادو پیار دیتی تھی جس کو اتنا سر پر بٹھا کر اس نے رکھا ہوا تھا اس کی حقیقت تب جا کر اس کے سامنے آئے گی اور یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ پشتائے گی تو اس ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والا ہے آگے چل کر اگر آپ اس ڈراما کو ہیپی انٹ پر ختم کرانا جاتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائکر چینل کو سبکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا تاکہ اس ڈراما سے جڑی ہر اپ ڈیٹ اور باقی ڈراما سے جڑی اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کے ہیں جل سے جلد خدا حافظ